سیدنا ابو مسعود اقبا بن عمر انساری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو باتیں پائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تو حیاء چھوڑ دے تو جو دل چاہے کر صحیح بخاری حدیث نمبر 3483-84 اس حدیث مبارک میں احضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کی اہمیت واضح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدی کی اس قدر اہم ہے کہ یہ تمام سابقہ انبیاء کی تعلیمات کا جز رہا ہے جب حیاء ہی نہیں تو انسان جو دل چاہے کرتا رہے اسے کوئی روک نہیں سکتا حیاء اس فطری جذبے کو کہتے ہیں جو انسان کو نیکی کی طرف راقب کرتا ہے برائیوں اور خلاف مروت کاموں سے نفرت دلاتا ہے ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ وہ باحیاء ہو احضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے فرمایا جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر پینتیس میں ہے ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں ان میں سے سب سے افضل شعبہ لا ارہ الا اللہ یعنی توحید ہے اور سب سے کم تر درجہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے اور حیاء بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے حضرت ابو حریرہ ابو بکرہ اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہم سے روایت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان دخول جنت کا ذریعہ ہے سنان ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چوراسی ابن حبان حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انتیس ایماندار شخص باحیہ ہوتا ہے اور جس میں حیاء کا جذبہ نہ ہو گویا وہ ایمان کے اس وصف سے محروم ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنے بھائی کو حیاء کی کسرت پر سردنش کر رہا تھا آپ نے فرمایا اسے رہنے دو کچھ نہ کہو حیاء ایمان کا حصہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چوبیس صحیح مسلم حدیث نمبر چھتیس آج بہنیں بیٹیاں بھائی مرد عورت تمام کے اندر ایک عجیب سی بے حیاء ہی پائی جاتی ہے دونوں ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ایک دوسری کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر گفتگو کرتے اللہ کا خوف کہاں چلا گیا نہ باپ کو اس کی فکر نہ بہن کو اس کی فکر تعلیم کے نام پر رشتوں کے نام پر شادی بیعہ کے نام پر ایک عجیب بے حیائی کا سلسلہ چل پڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کی مدح کرتے ہوئے فرمایا تعریف کرتے ہوئے فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار ایک سو سترہ میں ہے اور صحیح مسلم حدیث نمبر سینٹس میں ہے حیاء مکمل طور پر خیر ہی خیر ہے حیاء کی اہمیت کے زمن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پچاسی میں ہے بے حیائی جسمیں ہو اسے معیوب بنا ڈالتی ہے اور جسمیں حیاء آ جائے وہ اسے مزین اور خوبصورت بنا دیتی ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مسلمان بہنیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں آخر کیا وجہ ہے اس کی جب تک وہ باحیاء ہوتی حیاء کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائی اور گناہ سے بچائیں اور شرمگاہ وغیرہ پر قابو رکھیں اسلام میں شرم و حیاء پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق احادیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کماری لڑکی سے بھی زیادہ باحیاء تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو باست صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو بیس حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار ایک سو سترہ اور صحیح مسلم حدیث نمبر سیتیس میں ہے حیاء خیر و برکت ہی لاتی ہے ان تمام حدیث سے حیاء کی اہمیت و برکت واضح ہوتی ہے اس لیے اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے جس انسان میں شرم و حیاء کا جذبہ نہ رہے تو اس سے کسی نیکی بھلائی اور خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی اور بلعبادی فرماتے ہیں جس کو خدا کی شرم ہے وہ ہے بزرگ دین دنیا کی جس کو شرم ہے مرد شریف ہے جس کو کسی کی شرم نہیں اس کو کیا کہوں فطرت کا وہ رزیل ہے دل کا کثیف ہے مہتر مجھے موسیقا 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 موسیقا